بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ بھی میری طرح خوش ہوں گے بلسٹ ہوں گے اور مزیشہ سے کاری ہوں گے میں اس کرم کے کہاں تا قابل حضور کی بندہ پروری ہے اس شیئر کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بہت خوش ہوں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ابھی جس موبائل پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے آئی فون تھرٹین پرو میکس فائنلی آئی گاٹ آئی فون تھرٹین مرو میکس تو یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے میرے لیے کیونکہ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہیں اور آپ سب کی دعائیں ہیں اور میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں اور میرے فرینڈس کی بھی دعائیں ہیں تو آج ہم جو ہے وہ اس کا کیمرہ ریویو کریں گے میری یہ خواہش تھی کہ میں کبھی نہ کبھی فلیکشپ موبائل یوز کروں تو آج وہ گھڑی آ چکی ہے آج وہ لمحہ آ چکا ہے کہ میرے ہاتھ میں ابھی فلیکشپ موبائل ہے اور میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ فلیکشپ موبائل سے بنا رہا ہوں آئی فون کے فلیکشپ سے بیسیکلی میرا انٹرسٹ تو نہیں تھا آئی فون میں بٹ کافی زیادہ یوٹیوبرز نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا کہ بھائی اگر موبائل لینا ہی ہے تو آئی فون لیں کیونکہ اس پہ جو ہے وہ ویڈیو اچھی بنتی ہے اور یہ موبائل صرف اور صرف میں نے یوٹیوب کے لیے کے لیے لیا ہے ورنہ میرا موبائل لینے کا کوئی مور نہیں تھا تو چلیں جی کرتے ہیں کیمرا ریویو ابھی یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں یہ فرنٹ کیمرے سے بنا رہا ہوں اور فور کے تھرٹی ایف پیس پہ بنا رہا ہوں بیک کیمرے کی بھی ویڈیو میں بناتا ہوں اور وائیڈر اینگل سپیشلی جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے نا اس کے اندر وہ ہے وائیڈر اینگل آئی فون کا وائیڈر اینگل بڑا لیول کا ہے اور اس سے زیادہ چیز اور اس سے زیادہ اچھی چیز جو ہے وہ ہے اس کی سٹیبلائزیشن ابھی آپ کمپیر کر لیں میری پچھلی ویڈیو سے اور اس ویڈیو کو کیونکہ جو پچھلی ویڈیو تھی نا وہ آپ نے دیکھی ہوں کہ کافی زیادہ شیک کرتی تھی اور بہت سے پرابلم تھے لیکن اس موبائل کا بھی میں چکلیا دھا کرو گا کہ جس نے میرے ساتھ آٹھ منت گزارے اور میں نے یوٹیوب کی ایک سو چھانویں ویڈیو بنائی یعنی کہ وان نائنٹی سکس ویڈیو تو میں نے اس موبائل سے نکالی اور اس بچارے کا میں نے کبارہ کیا صحیح بات ہے میں آپ کو بتاؤ وان نائنٹی سکس ویڈیو بنانا اور وہ بھی ٹین منٹس کی یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا بڑی محنت لگتی ہے اس کے اندر لیکن اس موبائل کا بھی میں بڑا شکریہ دا کروں گا جس نے میرے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کیا وہ موبائل تھا جی شاومی کا شاومی ریڈمی نوٹ ایٹ پرو تو میرا موڈ تھا کہ میں اندرائیڈ موبائل لوں آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا ہم سیمسنگ ایس ٹوانٹی ٹو الٹرا لینے گئے تھے ایس ٹوانٹی ون الٹرا لینے گئے تھے لیکن وہ ہمیں نہیں پسند آئے اس وجہ سے ابھی ہم شفٹ ہوگے جی آئی فون پہ ابھی اس پہ ویڈیو بنائی جائیں گی اور نیکس جو ساری میڈی ویڈیو ہوں گی وہ اس پہ ہوں گی اور آپ کو کافی زیادہ مزا آنے والا ہے ابھی یہ چیزیں میں دکھاؤں گا آپ کو بہترین قسم کی پہلے میں رکھا ہوا تھا کہ میں یہ ریو وغیرہ نہیں کر رہا تھا یہاں پہ گھر اور یہاں کے جو ویڈیوز لائف ہے کیسی ہوتی ہے یہ وہ اس طرح کی چیزیں تو ابھی میں ساری آپ کو دکھاؤں گا آئی فون سے اور ساری جو ویڈیوز دوبارہ بنے گی آئی فون سے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیوز کو بھی لائک کر دیاں کریں آپ کا بہت بہت شکریہ تو چلیں جی چلتے ہیں اس کا بیک کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں آج صرف اور صرف بات ہوگی اس کے کیمرہ پہ یہ دیکھیں جی یہ کیسے باہر نکلا ہوئا یہ یہ پیٹس جو رکھتے ہیں نا چلین لوگ یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کو اور اس سائیڈ پہ میں جا رہا ہوں آگے تو میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کچھ شاپس بنی ہوئی ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا شاپس وغیرہ کا سسٹم تو ویسی ہے یہ بھی اچھا جی یہ دیکھیں یہ ایک سیسا بنا ہوئا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا یہ ہے 4K 60 FPS پہ اور اس کا میں وائیڈر اینگل بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی اس کا وائیڈر اینگل ٹھیک ہے یہ کتنا وائیڈ ہے آپ دیکھیں یہ الٹرہ وائیڈ ہے واہ بھئی واہ آپ کو ایسے مزہ آئے گا تو یہ چیز تو یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کرنے کے لئے یہ موبائل بھی لیا چلیں جی آپ اس کا زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ 4K 60 FPS پہ ہے اور یہ زوم ہے 3X ٹھیک ہے ابھی اور بھی زوم ہو سکتا ہے اور یہ HD موڈ ہے HD 60 FPS پہ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آگے میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں ساری ابھی یہ ویدر بڑا کلوڈی ہوا چاہتا ہے یہ دیکھیں جی آج کا چلو جی زوم ہو جاؤ زوم اٹھ ہو جاؤ یہ چیز یہاں پہ جی ایک چھوٹا سا ویلیج بھی ہے سوتھ امریکہ چلی سیٹی ٹلکا کا ٹلکا تو ہے اور ہائی ویلیج دیکھ لیں آپ سارا یہ کلونیز ہیں یہ تقریباً میں تو اس کو ویلیجی کہتا ہوں آگے چلتے ہیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں آج سان لائٹ نہیں ہے کیونکہ آج سان لائٹ نہیں ہے اسی وجہ سے آج آپ سان لائٹ میں ایکسپیرینس نہیں کریں گے اور یہ ہے جی فور کے تھرٹی ایف پی ایس پہ تو یار بڑا لیول کا ریزولٹ ہے اس کے اور یہ روڈ ہے جی سائیڈ پہ ٹلکا سیٹی ہے یہ روڈ ہے سائیڈ پہ ہے جی جنگل یہ دیکھیں آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں کہاں آگے ہوں یہ میں بھی سویتا بکسر کہ میں کہاں آ چکا ہوں اور یہ بڑ لگے ہوئے ہیں پاکستان کی طرح جیسے اشتہار بازی ہوتی ہے سائیڈ پہ لگی ہوتی ہے دیواروں کے تو یہ بھی انہوں نے ادھر یہاں پہ اشتہار بھی لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ ایڈز اور یہاں پہ یوکلپٹس بھی ہے یہ سارے یوکلپٹس کے جو ہیں وہ ٹریز ہیں لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ زوم ہے یہ آؤٹ ہے تو ابھی یہ میرے پیچھے آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا یہ فرنٹ کیمرا ہے اور وہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پہاڑ یہ جو ہے نا یہ پہاڑ یہ سہوتھ امریکہ چلی میں ہر طرف ہی آپ کو نظر آئیں گے جو بھی جس سٹی میں بھی آپ چلے جائیں چاروں سائیڈ پہ آپ کو یہ پہاڑ نظر آئیں گے یہ ہتم ہی نہیں ہوتے اور یہ ہے جی فرنٹ کیمرے کا اچھ ڈی موڈ ویڈ سکسٹی ایف پی ایس تو یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ تھوڑا ڈارک نظر آتا ہے جو پہلے والا تھا نا تھرٹی ایف پی ایس پہ تو وہ بڑا بہترین تھا مجھے بہت اچھا لگا ہے وہ والا میں نے سوچ ہے یہ کیمرے کا ریبیو کرنا ہے اس وجہ سے یہ لوکیشن جو ہے یہ اچھی رہے گی کیونکہ آپ کو بتا چلے گا کہ کیمرے کا رزلٹ کیسا ہے تو ابھی میں واپس جا رہا ہوں اور میں ابھی گلیاں دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا تھا کہ بھائی یہاں کی گلیاں دکھائیں آج ہے جی ان کا کوئی ایسٹر فیسٹیول ہے تو اس وجہ سے ساری سنسانیاں یہاں پہ سارے سارے لوگ آج اپنے اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہیں اور چھوٹی ہے ہمیں بھی جنسٹی سے چھوٹی ہے اسی وجہ سے میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں ورنہ ہم ہوتے ہیں بیزی تو ویڈیو نہیں بنا سکتے لیتن جلدی یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے پیٹس لے کے آ رہے ہیں چلین واہ بھائی بھائی وہ لڑکی وہ دیکھیں وہ کتنا تگو دو کر رہے ہیں باہر نکل نکلی اور یہ دیکھیں جی اولا 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 مالا پائی پیٹس اگڑے لیون پہنے کے بعد بھائی بھائی ملو آئی پوچوٹے یہ جان چھوڑوائی یہ یہ سکتے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہتنے کیونکہ یہ دیکھیں کتنا کیونکا بھائی 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 sociale اس سوالتھ چلی میں نا یہ جو چلین ہیں نا بڑے شکین ہوتے ہیں پیٹس کے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہر گھر میں تین چار پیٹس آپ کو ضرور ملیں گے اتنے اتنے ظالم کتے ہیں قسم سے ان کے پاس اتنے اتنے ظالم کتے ہیں نا لیکن یہ کہتے کچھ نہیں آپ کو بس بھونگتے رہتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے یہ ویسے انہوں نے نا ایسے فرینڈلی ان کو سہلایا ہوئے اور یہ کسی کو کٹتے نہیں آج تک نہیں دیکھا میں نے کیسے کو کٹا ہوئی لیکن یہ بھونگتے رہتے ہیں ہر وقت بھونگتے رہتے ہیں اکثر یہ ہمیں سونے بھی نہیں دیتے ہم سوئے ہوتے ہیں اور صبح صبح جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں ہمیں صبح صبح صبحی اتنی اتنا زیادہ یہ شور مچاتے ہیں نا سونے بھی نہیں دیتے تو لیکن ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اگر ان کو کہیں تو یہ جو چلین ہے نا یہ کیس کر دیتے ہیں یہاں پہ پولیس ٹیشن پہ جا کے نا تو یہ ان کے ایزے فیملی میمبر کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ جو پیٹس ہیں ان کو اور ابھی جی میں مین روڈ پہ پہنچ چکا ہوں یہ ہے جی مین روڈ اس سائیڈ پہ ہماری جنسٹی ہے وہ آگے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ فلیٹس ہیں کچھ لوگوں کے یہاں پہ بھی فلیٹس بنے ہوئے سارے ٹھیک ہے اور یہ بھی فلیٹس ہیں سارے اب سے رزانہ کی رزانہ بلاغنگ ہوا کرے گی یہ پارے لکھا ہوا ہے پارے کا مطلب ہے سٹاپ یہ سپینش کا ورڈ ہے پارے اور وہ ہے جی ہماری پیار ہی یونرسٹی یہ ساری ہماری یونرسٹی ہے ساری یہ وائیڈر اینگل فور کے سکسٹی ایف پیس تو جن کو نہیں پتا وہ ایسے ہی برداشت کریں اور جن کو پتا ہے ان کو تو پھر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس کا رزلٹ کیسا ہے اور یہ بھی کلوڈی ہے ویدر کوئی سان نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ نکلا ہوا اور اس کے علاوہ جی یہ ساری کالونیز بنی ہوئی ہیں فلیٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک بنی ہے نئی بلڈنگ ہماری یونرسٹی کے بالکل سامنے یہ دیکھیں جی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے اور سٹیبلیزیشن چیک کریں یہ اب میں نے زوم کیا ہے فل یہ زوم ہوتا ہے اور یہ وائیڈر اینگل ہے واؤ اس کا مایکرو بھی اچھا ہے مایکرو لینز دیکھیں ابھی یہ مایکرو لینز ابھی یہ مایکرو لینز ہوتی ایکٹیو ہو جائے گا یہ دیکھیں ہو گیا نا روڈ پہ ڈسٹ بین بھی لگی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ویسٹ مٹیریل ہے تو اب اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ویسٹ مٹیریل یہاں پہ نظر نہیں آئے گا جیسے وہ پھینک دیتے نا کے لے کے چھلکے پھینک دیئے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز شاپر پھینک دیئے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ساری عوام جو بھی چیزیں لے کے آتی ہے پہلے تو اپنے جیبوں میں رکھتی ہے اس کے پاس اتنی ہے الیکٹریسٹی یہ دیکھیں دن کو بھی انہوں نے نا یہ لائٹ سان کی ہوئی ہیں واہ بھئی واہ امیر عبیب اچھا یہ وائیڈر دیکھیں یار اس کا انگل وائیڈر انگل واہو مزہ تو آیا نا بلاغنگ کا ابھی اچھے اچھے بلاغ آنے والے ہیں بھائی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو اچھے اچھے بلاغ آئیں گے یہ رمضان شریف ختم ہو لے تو یہ رمضان شریف کی بھی برکتے ہیں تو ابھی اچھے اچھے بلاغ آنے والے ہیں آپ نے باس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جب آپ کو ٹائم ملے جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے میرے چینل پہ ضرور آنا ہے اور میرے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے چاہے آپ کو اچھی لگیں یا نہ لگیں آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ کے بھائی کی ایک بھائی سے یا بہن سے تو آپ نے یہ ضرور ریکویسٹ میری جو ہے وہ ایکسپٹ کرنی ہے اور یہ ہے جی اس کا وائیڈر اینگل جو کہ بیک کیمرے سے میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ نے مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے کہ کیا میں بیک کیمرے سے یعنی کہ وائیڈر اینگل سے ویڈیو بنایا کروں یا فرنٹ کیمرے سے ہی بنایا کروں یہ چھوٹی چھوٹی سجیشنز ہوتی ہیں جو آپ نے مجھے ضرور لکھنی ہے اور مجھے گائیڈ ضرور کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری ویڈیو پچھلی بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ بھی مایکرو آن ہوگا جب بھی میں اس کے پاس جاؤں گا اس کے ساتھ مایکرو بھی ہے مایکرو لینڈ بھی دیکھا پتی پتی کلیر نظر آ رہی ہے اور یہ ہے جی ہمارا گھر یہ والا فورت فلور پہ یہ نیو گارڈ آ چکا ہے یہاں میں تو زوم تو یہ تھا جی آج کا ریویو جو میں نے آپ کو دیا کیا یہ دیکھا آپ نے یہ پیٹس کتنا جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ریویو کیمرہ کا آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے اس کا تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سرہ حیاء رکھئے گا اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہے کہ آپ کو یہ جو فرسٹ ویڈیو ہے ہے تو تھوڑی بورنگ بورنگ سی لیکن آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو کیسی لگی اور اپنا بہت سرہ حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں تو اللہ حافظ